اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی دفتر خارجہ آمد پودا لگایا وزیر خارجہ سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور افغان امن عمل پر بات کی شاہ محمود کوریشی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ ہوتی ہے انتنیو گوتریز بولے پاکستان اور بھارت ایل او سی پر تحمل کا مظاہرہ کریں فوجی مبسر گروپ کو رسائی ہونی چاہیے اکوام متحدہ کے سکرٹری جنرل انتنیو گوتریز نے کشمیر میں انسانی حقوق احترام کا کہہ دیا سوالات کے جواب میں کہا پانی کو ہتھیار نہیں بلکہ ام کی فیضہ کا زامن ہونا چاہیے پاکستان میں اسی فیصد پانی زراد کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان اور بھارت میں پانی کے استعمال سے متعلق معاہدہ موجود ہے موثر بات چیت سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایسا ہی معاہدہ سپین سے کیا عالمی بینک زامن ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر دنیا کے لیے خطرہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے دنیا کا بڑا ملک ہے آفات سے متاثر ہونے والوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آیا ہوں مشترکہ ویجن موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا اور پائدار ترقی ہے دوہزار تیس کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے غربت کا خاتمہ پاکستان کی پالیسی کا بنیادی حصہ ہے انتنیا گوتریز کا موسمیاتی تبدیلیوں بارے تقریب سے خیتہ زدتاج گل کہتی ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے وزیراعظم موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پورا عظم ہیں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پائدار ترقی کو فروغ دینا ہوگا ملک امین اسلم بولے پاکستان موسمیاتی تبدیلی پیدا کرنے والے ممالک میں شامل نہیں پاکستان میں آبادی کا زیادہ ہونا موسمیاتی تبدیلی کو پیچیدہ بنا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتنیو گوتریز کی محاضرین سے ملاقات افغانستان یمن اور تاجکستان کے محاضر شامل تھے پاکستان مہمان نواز ملک ہے افغان محاضرین کی خصوصی مہمان نوازی کی شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں انتنیو گوتریز کا اظہار خیال محاضرین نے بھی مہمان نوازی پر شکریہ آدھا کیا پاکستان ترکی کے بعد محاضرین کو پناہ دینے والا دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان اور اقوام متحدہ کے ساتھ کے ساٹھ سال مرکز برائی بینرل اقوامی امن و استحکام میں تصمیری نوازی پیش کی گئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتنیو گوتریز افتاق کریں گے تصویری نوازی پاکستان کی اقوام متحدہ سے چھ دہائیوں پر محیط سفر کی کہانی پاکستان کی امن کاوشوں اور عالمی امن کے لیے خدمات پر مرکوز ہے پاکستانی امن افواج کے لیے عالمی رہانماؤں کی خیالات بھی نمائش کا حصہ تحریک انصاف کے سینئر رہانماؤں اور وزیر آزم کے معاون خصوصی نعیم الحق کی نماز جنازہ ڈیفنس کراچی میں آدھا نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پیر کو وزیر آزم ہاؤس میں خصوصی دعا کی جائے گی تحریک انصاف کا تین روزہ سوک کا اعلان تمام سیاسی سرگرمیہ معطل کینسر کے مرض میں مبتلا نعیم الحق گزشتہ رات کراچی میں انتقال کر گئے تھے پیپلز پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی کی نماز جنازہ نوشیرو فیروز میں آدھا کر دی گئی مدرسہ ہائی سکول گراؤنڈ پر ہونے والی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہلہ رزا نے گھر جا کر تازیت کی شہناز انصاری کو گزشتہ روز دریہ خان کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا پاکستان کا گری لسٹ سے چھٹکارہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پیرس میں ایف ای ٹی ایف کا ہم اجلاس پاکستان بھی بارہ ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں کام چاپ اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے فیصلہ ہونے کا امکان ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گری لسٹ میں ڈالا تھا ایک تو انسیڈنٹ دیکھنا تھا کہ دیپالپور کے اندر ایک ہسٹوریکل پیٹن نہیں ہے جس کے تحت لوکس یہاں آئے تو ایک تو ہم اس کو خود دیکھنا چاہتے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون سے میجرز اب تک کتنا کنٹرول ہو گیا ہے وفاقی وزیر خسرو بختیار کا چیئرمن این ڈی ایم میل ایف ایف جنرل محمد افضل کے ساتھ بکارہ کا دورہ ٹیڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں گئی خسرو بختیار کہتے ہیں ٹیڈی دل کا حملہ چیلنج ہے فوری کابو نہ پایا گیا تو بری اثرات ہوں گے پچاسی فیصد کابو پا لیا ہے فصلوں کی تباہی کا تخمینہ لگانے کی ہدایت دے دی ٹیڈی دل کو پکڑنے اور تلف کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے پینشن یافتگان کی مدد کے لیے مصبت اخدام ایو بی آئی کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تمام معلومات مکمل فہرست کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ نواقف پینشن یافتگان سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ماون خسی زلفی بخاری کی ایو بی آئی کے اخدام کی تعریف کہتے ہیں پچھلی حکومتوں کے عوام میں رکم لوٹنے کی تقرریاں کر کے ادارے کو تباہ کیا گیا ہم مدد کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کا ایجنڈا صرف عوام کے خدمت ہے عوام کو بنیادی سہولیات کے فراہمی پر توجہ مرکوز ہے عوامی خدمت کا سفر رکے گا نہیں اس راہ میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کریں گے ہماری حکومت کی پولیسیوں کا محور عام آدمی ہے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی ٹیم کے چار مہمبران کا مستعفی ہونے کا فیصلہ صوبائی وزیر سردار علی شاہ، نواب تحمور تالپور، ماوین خاص، خٹو مل جیون اور پھنجو مل بھیل، صلح کانسل عمر کوٹ کے چیئمن سید نور علی شاہ احدہ چھوڑیں گے پی ایس باون عمر کوٹ پر زمنی الیکشن کے انتخابی مہم چلائیں گے ہلکے سے پیپلز پارٹی کے طرف سے امیر علی شاہ متوقع امیدوار ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی والدہ شمیم بیگم لندن پہنچ گئی ہیں حسین نواز نے دادی کا ائرپورٹ پر استقبال کیا بیگم شمیم اختر ائرپورٹ سے ایون فیل پہنچ گئی نواز شریف شہباز شریف اور دگر اعلی خانہ سے ملاقات کی گھنڈا کر دی ہے بدترین قسم کی گھنڈا کر دی ہے انہوں نے جس طرح غیر قانونی طور پر جو پرپٹی ہیں سیل کی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں امران نیازی کو اور نیب کو اور جانگیر ترین کو اور شہداد اکبر کو اس کے علاوہ کوئی اور فیملی نہیں ملتی ماں سوائے شریف فیملی کے حائد حضب اختلاف شہباز شریف کی لندن میں وزیر اعظم امران خان پر شدید تنقید کہتے ہیں بیمار والدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں دن رات یوٹن لینے والوں نے عوام کو صرف سبزباق دکھائے خان صاحب نے کہا تھا جب مہنگائی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے اب دیکھ لیں کون کرپٹ ہے امران خان جانگیر ترین شہداد اکبر اور نیب کا نونگلی کے خلاف گھٹ جوڑ ہے مریم اورنگ زب کہتی ہے امران مافیا نے شریف گروپ کے دفاتر پر چھاپا تو مات لیا لیکن ہمیشہ کی طرح اسے کچھ نہیں ملا امران مافیا بتائے اب جانگیر ترین اور خسرو بختیار کے دفاتر اور ملز پر کب چھاپا مارا جائے گا عوام کی روٹی چینی اور آٹا کہاں ہے پتا چل جائے گا تیرہ ہزار ارب روپے کا کرز کہاں جا رہا ہے سب معلوم ہو جائے گا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں وزیراعظم نے گزشتہ روز لاہور میں انصاف کارڈ تقسیم کیے ہم نے پاکستان کارڈ کے نام سے شروع کیا تھا وزیراعظم نے وزیراعظم کو سیف سٹی کا دورہ کرایا یہ نونڈ لیگ کا منصوبہ ہے ڈالفن فورس ہم نے بنائی سیف سٹی منصوبے کو ویشن کے مطابق نہیں چلایا گیا ورنہ کرائم کی یہ صورتحال نہ ہوتی شہباز شریف ہوتے تو ریجنل ہڈ کوارٹرز میں یہ منصوبہ مکمل ہوتا پنجاب کرائم فری ہوتا پاکستان کی میشت ڈوب رہی ہے غریب آدمی گھر کا راشن نہیں خرید سکتا گزشتہ ڈیٹھ سال میں سب سے زیادہ کرزے لیے گئے کرزوں کے باوجود ہر تین ماہ بعد نیا بجٹ لائے جاتا ہے ہم نے حکومتی آزائن کو چیلنج کیا جمعیت علماء اسلام فیق سربراہ مرانہ فضل رحمان کی چار صدہ میں میڈیا سے گفتگو وزیراعظم نے منگل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس صبح ساڑھے گیارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا کابینہ اجلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا جاری اجلاس میں گیس کی قیمتوں اور بشلی کے بلز کے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دالوں پر رگلیٹری ڈیوٹی پر بھی بریفنگ دی جائے گی پنجاب بھر میں سی این جی سٹیشنز کو گیس کی سپلائی جاری رکھنے کا فیصلہ ترجمان سوئی ناظرن گیس کے مطابق سی این جی سٹیشنز کو آج رات گیس سپلائی منتطقے کرنی تھی موسم میں بہتری کے پیشن اثر گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیسل آباد کے علاقے کھڑیاں والا میں شیخ اپورا روڈ پر شہریوں کا گیس کی اوور بلنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے سڑک بلوکر کے ٹرافک جیم کر دی مسافر خوار چالیس ہزار تک کا گیس بل کیسے دیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں مظاہرین کا موقف پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ سنبھالا بل ٹھیک کرانے کے وعدے پر احتجاج ختم کیا گیا علی پور میں ظلم کی انتہا زمین کے تنازے پر چھے افراد کا خاتون اور اس کے بیٹے پر تشدد قبضہ مافیا خاتون کے دس مردلے کے پلات پر قبضہ کرنے کے لیے آیا خاتون اور بچے کے منع کرنے پر سرعام تشدد کیا گیا خاتون کا تشدد سے بازو ٹوٹ گیا اہلِ علاقہ نے منت سماجت کر کے خاتون اور بچے کو چھڑایا پولیس نے کارروائی شروع کر دی قندھ کورٹ میں کچھے کے علاقے میں پولیس کار ڈاکوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایس اچو دو پولیس اہلکار اور ایک رہگیر خاتون زخمی قندھ کورٹ سیول اسپتال میں منتقل مختلف تھانوں سے نفری طلب علاقے کا گھراو کر لیا گیا آپریشن کے دوران ڈاکوں کے متعدد ٹھکانے نظرِ آتش کیے گئے کوہارٹ اور مردان میں پولیس کی بڑی کار روائیاں گاڑیوں کے خانے میں چھپا اسلحہ برامت کر لیا گیا کوہارٹ میں کار کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت اسلحہ سمگلنگ میں ملوث پولیس اہلکار بھی شامل ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا محکمانہ کار روائی کا آغاز پنجاب فوڈ آتھارٹی نے لاہوریوں کو ہزاروں کی دادات میں جالی بوتلیں پینے سے بچا لیا جالی ڈرنکس تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا دوہزار چھپیس ہزار جالی ناکس ڈرنکس تلف کر لی گئی کرول پنڈ میں بڑے پیمانے پر مارو برینڈز کی جالی بوتلیں تیار کرنے والی فیکٹری سی مقبوزہ کشمیر میں بھاتی مظالم جاری کرفیور لاکڈاؤن کو 196 روز مکمل مسلسل فوجی لاکڈاؤن سے نظام زندگی موطل کشمیری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے سڑکے سنسان مقبوزہ آبادی میں دکانے کاروبار اور تعلیمی مراکز بند عدویات کی کمی سے مریض جان سے جانے لگے سید علی قلانی صاحب کی صحت کے لیے دعا کو ہوں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعدیر سلامت رکھے آپ کا وجود کشمیریوں کے لیے باعث حوصلہ ہے آپ حمد کی ایک چٹان ہیں اور آپ نے جس استقامت کے ساتھ پچھلی چھ دہائیوں میں مظلوم کشمیریوں کی نمائندگی کی حق خود ارادیت کے علم کو بلند کیا رکھا تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا حریت رہانما سید علی گلانی کی صحت کے بارے میں ویڈیو پیغام بولے آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں آپ کا وجود کشمیریوں کے لیے باعث حوصلہ ہے جس طرح حق خود ارادیت کے علم کو بلند کیے رکھا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستانی اور کشمیری آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کرونا وائرس سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری مزید 142 افراد حلاق چین میں مرنے والوں کی تعداد 1665 تک جا پہنچی دو ہزار نیک ایسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد 68000 ہو گئی فرانس میں بھی وائرس سے ایک شخص کی حلاقت کی تصدیق آسٹریل بی سائنس دانوں نے وائرس کی روکھتام کے لیے اہم کامشابی حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا دیجیٹل کمپنیوں کا حکومت پاکستان سے آن لائن ریگولیشن پر اظہار افسوس اور نظر سانی کا مطالبہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجیز کی بڑی کمپنیوں کے سنتی اتحاد ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کے مطابق پاکستان نے سٹیک ہولڈرز اور انڈسٹری سے مشاورت کے بغیر وسیع پیمانے پر آن لائن قوائد کا مجموعہ جاری کرنے پر گہری تشویش ہے قوائد اظہار رائے کی آزادی کو مجروع شہریوں کے تحفظ اور پرائیویسی کو خطرے میں ڈالیں گے قوانین پر دوبارہ غور کیا جائے ممکنہ طور پر پاکستان کے ڈیجیرے